بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری صفت یہ صفت اپنے وجود میں پیدا کریے فرمایا اصفاہا یہ برترین صفت ہے اس مقام پہ اگر ہمارا دل آ جائے دیکھئے یہ قلب جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے من نت اللہ بقلب سلیم جسم کو صحیح سالم رکھنا جسم کی فٹنس جسم کی ہیلتھ کا خیال رکھنا بڑا آسانے دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے جم میں رہنے والے جسم کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں اصل جو فٹنس ہے نا وہ قلب کی فٹنس ہے اب جو ذمک رکھو گے چلو اٹیک نہیں آئے گا رگے بند نہیں ہوں گی لیکن جو قلب سے مراد ہے روح من نت اللہ بقلب سلیم جو اللہ کی دربار میں صحیح سالم قلب لے کر آئے قلب سے مراد روح اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے دل سے مراد کیا یہ دل دل سے مراد ہے روح روح مطمئن ہوتی ہے قیامت میں وہ کامیاب ہے جس کا قلب صحیح و سالم ہے اور آج اشارہ کرتا ہوں چلو بات چھڑیے تو کیونکہ آخری درجہ جو ہے نا وہ ہے اسفاہ دل صاف اور شفاف ہوتا ہے کس چیز سے اسفاہ من الزنوب دل صاف اور شفاف ہوتا ہے گناہوں سے ہو سکتا ہے ایمان کی مضبوطی بھی ہو مومنوں کے لئے دل نرم بھی ہو پر ابھی تک اس دل میں گناہوں کی محبت بھی ہے دل صاف نہیں ہے عجب ہے تکبر ہے ریاکاری ہے شہرت کی پسندی ہے ان چیزوں سے میں نکل نہیں پا رہا کیونکہ دل کیا نہیں ہے صاف نہیں ہے اکڑ ہے زمین پہ چلتا ہوں تو اپنے مال کی وجہ سے اکڑ اپنی شہرت کی وجہ سے اکڑ اپنے لہجے میں اکڑ ہے کس وجہ سے کیونکہ دل ابھی کیا نہیں ہے یہ آخری ترین منزل ہے یعنی ایمان کی مضبوطی تلہ و زبیر کے واقعات پڑھئی ہے تاریخ کے سارے واقعات ان چیزوں کی چیزیں بتاتے ہیں یہ نہیں کہ نمازی نہیں ہے یہ نہیں کہ زاہد نہیں ہے خبارج عابد ہیں زاہد ہیں ایک شخص کہتا ہے میں حیرت میں انکش بدہن تھا یہ چند ہی لمحے پہلے میں نے دیکھا انہی خبارج نے ایک خاتون جس کی شکم میں ابھی بچہ تھا اپنی خنجر سے اس کی شکم کو پارا کیا اور اس بچے کو قتل کیا اور اس خاتون کو مار دیا اور جب تقسیم اموال کی باری آئی خجور بانٹنے لگے آپس میں تو جب سب خجوریں بانٹی ایک خجور بٹی بچی دو لوگ بچے ان میں تقسیم کرنی تھی کہ اتنی دقت سے اس خجور کو اس نے بیچ سے توڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں خدا یہ کہے تو نے اسے تھوڑی زیادہ دے دی کہ ایک طرف یہ عالم تھا اور دوسری طرف وہ عالم کے مسلمانوں کے شکم میں اس خاتون کا بچہ تھا اسے نکال رہے تھے کیونکہ اسفہہ نہیں ہے ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ لیکن گناہوں سے دلوں کو صاف نہیں کیا مغز اہلوبائیت یہ مغز ہے نا تاریخ میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا واہی الہی کے مطابق کہتا ہوں اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی یہی بغز علی ابن ابی طالب بغز اہلوبائیت بنو آشم کا بغز یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے اور یہی چیزیں قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے کس کا رشتہ دار قارون موسیٰ کا یہ کزنوں کے بیچ میں بغز و نفرت بھائیوں کے بیچ میں بغز و نفرت کمپیڈیشن جو ہمارے بیچ میں آئے ہمارے سکولز بچوں میں کیا پائدہ کرتے ہیں حسد پائدہ کرتے ہیں کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں میں نے کہا وہ نمازیں ہو روزے ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کربلا کی زیارت اپنی جگہ لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر ون آتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں کہا نہیں مولانا جلن ہوتی ہے کہ میں پہلا نمبر آتا وہ کیوں آیا میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا یہ وجود کی بیماری ہے نا ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ فرما ہے حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے دین کو اتنا آسانہ لو اسفہ جس کا دل کیا ہو صاف ستھرا ہو حب ذات سے صاف ہو شہرت سے صاف ہو گناہوں سے صاف ہو اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹھے کیا جا رہا ہے وہ قلب ہے شیطان سب سے زیادہ ہے تو یہ تیر مارتا ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں مارتا کسے مارتا ہے آپ کے قلب کو مارتا ہے کہ آج معاشرے میں بنیاد پیسہ بن گئی بنیاد شہرت بن گئی جب بنیادیں پیسہ اور شہرت بنتی ہے تو اس دلدل میں جب خطیب بھی آتا ہے اس دلدل میں جب کوئی مومن بھی آتا ہے تو اس کا میار بھی کیا بن جاتا ہے شہرت بن جاتی ہے یہ نہیں کہ میں اللہ کو خوش کروں میار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کروں